ہلو ویلکم اسلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے وہ انزائم ہے بلکہ ایک نیا چپٹر ہے فرسٹر کے بالے جی جو آج ہم سٹارٹ کریں گے اور سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے سرونز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے ویڈیوز کو ترتیب ویس دیکھنا چاہتے تو پیج پہ جا کر آپ کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ پلیلیسٹ مل جائے گا پلیلیسٹ کو ڈھونڈ لے پلیلیسٹ میں آپ کے جتنے میرے چپٹرز ہیں میں نے ریکارڈ کیوئے ان کے نام آپ کو وہی پلیلیسٹ مل جائے گا اور پلیلیسٹ کے اندر اسی چپٹر کے سارے ٹاپس آپ مل جائیں گے ترتیب سے جو آپ برزیب دیکھ لیں تو یہ ایک ایشو تھا جو سے میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کیا تھا تو شروع کرتے ہیں انزائم کی جو انٹرڈکشن ہے ڈیفنیشن کو پہلے چھوڑ دو ہسٹری کو پہلے چھوڑ دو اگر آپ انزائم کو صحیح معنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ذرا سن لیں غور سے آپ دنیا میں کوئی بھی زندہ چیز آپ اٹھا لیں ایک سل کا دو سل کا ملٹی سلر و یونی سلر کو کوئی بھی زندہ چیز آپ اٹھا لیں گائے انسان بکری چوہا وغیرہ مچھلی اس میں سے ایک انسان کو آپ اٹھا لیں ایک انسان کے اندرہ آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو ایمن باڈی ہے یہ دیکھ بھی رہی ہے سن بھی رہا ہے اور کھیل بھی رہا ہے مطلب مختلف ایکٹیوٹی باڈی پرفارم کر رہے ہیں فنکشننگ کر رہے ہیں باڈی آپ نے کبھی سوچا کہ یہ باڈی کس طرح فنکشنگ کر رہا ہوتا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کوئی انرجی نہیں چاہیے ہم سن رہے ہیں اس کو کوئی انرجی نہیں چاہیے تو بھئی اس کا جواب ہے کہ ہماری باڈی کے اندر کچھ تو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی سمودھ طریقے سے فنکشن کر رہی ہے کچھ تو ہے اندر تو وہ کیا ہے جو ہمارے باڈی کے اندر ہو رہی ہے وہ ہے کیمکل ری ایکشنز اور کیمکل ری ایکشنز کیمیسٹری کا ایک حصہ ہے تو ہماری باڈی میں جیسے آپ لوگ بولتے ہیں بائیولوجی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں بائیولوجی اصل میں سارے کیمیسٹری ہے اگر آپ ترسے ڈپ میں جائیں کیمیسٹری ہے باہر آ جاؤ گے تو بائیولوجی ہے ہمارا جسم بائیولوجی کا حصہ ضرور ہے لیکن جب آپ اندر جاؤ گے تو آپ کو کیمیسٹری ہی کیمیسٹری نظر آئے گی اسی لیے سب سے پہلے آج آپ کو میں تھوڑا سا کیمکل ری ایکشن کے بارے میں بتانا چاہوں گا کیونکہ ہمارے باڈی میں کیمکل ری ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ دیکھئے یہ میں نے پیسے پچھلی ویڈیو میں نے جب بتایا تھا سارا کا سارا بھی تو یہ دیکھے اے پلس بی دو چیزیں مل رہی ہیں اسے ایک نیا چیز بن رہا ہے اب یہ جو نیا چیز بن گیا ہم اس پرسسس کو بلتا ہے کیمکل ری ایکشن سمپل الفاظ میں جو آپ سے مل رہے ہیں اس کا نام ری ایکٹینٹ ہے اور جو بعد بن جاتا ہے اس کا نام ہے پروڈکٹ تو یہ ایک ری ایکشن ہے اس طرح ہمارے باڈی کے اندر بہت سارے ری ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان ری ایکشنز میں ایک بہت ہی بڑا مشہور ری ایکشن کہ میں اگر آپ کو مثال بتاؤں وہ ہے کہ جب آپ کے باڈی کے اندر گلوکوز جس کا فارملہ ہے C6H12O6 یہ گلوکوز ایک مالیکیول ہے یہ اس گلوکوز کی جب تھوڑپوڑ ہوتی ہے تو کیا بن جاتا ہے اس کے تھوڑپوڑ کے دوران کاربن ڈائیکسائٹ گیس بن جائے گا اور وارٹر بن جائے گا یہ دو چیزیں بن جائے گی ساتھ ہی ساتھ اس دوران اینرڈی بھی ریلیز ہو جائے گی اور یہ جو انرجی ہے یہ ہمیں ایٹی پی کی صورت مل جائے گی اس انرجی کو ہم ہماری آئیز آنکھیں ٹانگ وغیرہ یوز کر کے ہمارے جسم کو فانکشن کریں گے نہ صرف ہماری باڈی بلکہ ہر زندہ چیز ہر تخلیق کیا گیا چیز جو ہے باڈی ہے لیونگ باڈی ہے سب کے اندر جو ہے یہی ایٹی پی جو ہے انرجی کا سورس ہے تو یہ ایک رییکشن ہے یہ ایک کیمیکل رییکشن ہے اور اس کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہو گے تو اس کے اندر ہی بہت سارے سٹیپس ہیں جو ہم اس میں ریسپائرشن میں ہم آپ کو پڑھاتے ہیں انگلائے کھولائیس ہے کرپس ہے ایک الگ وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک کیمیکل رییکشن ہے ہمارے باڈی کے اندر آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ زندہ جسم کے اندر بہت سارے کیمیکل رییکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے باڈی کے اندر ہمارے باڈی کے اندر ایک سل نہیں بہت سارے ٹریلینز ملینز اف سیلز ہوتے ہیں ہر سیل کے اندر اس طرح کی رییکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ جو رییکشن ہے اس کے ساتھ ایک ایشو ہے اس طرح کی جو رییکشنز ہے باڈی کے اندر ان کے ساتھ ایک ایشو ہے وہ ایشو کیا ہے کہ یہ سلو ہوتے ہیں یہ ایک بیگ ایشو یہ سلو ہوتے ہیں اور ہمارے جسم کو slow reactions نہیں چاہیے کیونکہ slow reactions میں باڈی اتنے اچھے انداز سے perform نہیں کرے گا تو اس کے لئے پھر کیا کرنا ہوگا ہم کیا چاہتے ہیں we want کہ یہ جو chemical reaction ہے یہ speed up ہو جائے یہ تیز ہو جائے تو ان reactions کو تیز کرنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہمیں ایک اور substance ایک اور چیز چاہیے جو اس reaction کو speed up کرے گا پتہ ہے اس چیز کا نام کیا ہے اس کا نام ہے catalyst اس کا نام ہے catalyst تو catalyst ایک chemistry کا term ہے اور میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ گئے گے کہ catalyst کا مطلب کیا ہے ہر وہ چیز جو reaction کو تیز کرتے ہیں chemical reaction کو تیز کرتے ہیں اس کا نام ہے catalyst تو mostly جو chemical reactions ہوتے ہیں وہ اگر body body کے باہر ہو رہے ہوں laboratory کے اندر آپ کو chemical reaction کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو body کے باہر ہو رہا ہے وہاں پر بھی آپ یہ catalyst use کر کے reaction کو آپ کرا سکتے ہیں تو اب بات رہی ہماری body کے اندر جو chemical reaction ہو رہے ہیں کیا اس کے اندر بھی catalyst ہے تو ہم گئیں گے yes ہماری body کے اندر بھی catalyst ہے لیکن اس catalyst کا نام ہماری body میں پھر کیا ہے ہماری body میں اس کا نام ہے enzyme تو بھئی یہاں تک میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو لیا ہوں آپ کو concept clear ہو جائے کہ enzyme ہے کیا چیز اب آپ کو پتا چلے کہ enzyme کوئی ایسا چیز ہے body کے اندر جسے chemical reaction speed up ہو جاتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ enzyme کا ایک دوسرا enzyme کے سابقے میں لفظ یوز کرتے ہیں وہ لفظ کیا ہے bio biocatalyst 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 catalyst تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے bio means living things اب چونکہ یہ جو enzyme ہے یہ ہماری body کے اندر catalyst کا رول ادا کرے تو اسی لئے enzyme کا دوسرا نام کیا ہے biocatalyst صرف catalyst آپ نہیں کہہ سکتے biocatalyst سے ہی جو ہے آپ کا definition درست ہو جائے گا سو یہاں تک آپ کو یہ سمجھ آ گیا دوسری بات یہ بھی ہے کہ enzyme reaction میں ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزوں کو توڑنے میں involved ہوں enzyme چیزوں کو بنانے میں بھی انواع ہوتے ہیں مطلب اگر دو چیزیں اپس میں مل رہی ہے اور کوئی تھرڈ چیز بن رہا ہے وہاں پر بھی enzyme جو use ہو رہے ہیں گے ہم ایسے reaction کو کیا نام دیتے ہیں جس میں چیزوں کی توڑ پوڑ ہو رہی ہوتی ہے let's suppose اگر a plus b بن رہا ہے اس سے ایک نیا چیز بن رہا ہے c ٹھیک ہے یہ مل رہا ہے c بننا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں anabolic reaction اس کو بولتے ہیں اور اگر c کو ہم واپس توڑ دیں کہ اس میں a میں اور b میں c کو واپس توڑ دیں تو پھر اس کا نام کیا ہوگا ketabolic reaction اگر آپ ان دونوں reactions کو دیکھیں تو ان دونوں reactions کو ہم مجموعیتوں پر کیا نام دیں گے metabolic reactions reactions اب metabolic reactions میں دونوں چیزیں آ رہے ہیں ketabolic اور anabolic دنیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری body کو چلانے کے لئے ہماری body کو function دینے کے لئے چیزوں کی توڑ پور کے ساتھ چیزیں بن بھی رہی ہوتی ہے یعنی ketabolism کے ساتھ anabolism بھی ہو رہتا ہے ان دونوں reactions میں enzyme کا کردار ہے used یہ لوگ مو ماری کر رہے ہیں لڑ نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے خالی مو ماری کر رہے ہیں تو وہ کچھ ایسے دو تین بات ایسے الفاظ بول لیتے ہیں تو تھرڈ جو بندہ تھا چیطان اس نے کیا کہ جلدی جلدی سے لڑنا شکر دیا اور خود اس کو کچھ ہوا ہی نہیں تو enzyme کا کردار بھی کچھ اس طرح سے ہے enzyme کو ہوتا کچھ نہیں ہے یہ reaction میں ایسے لیتے ہیں اور used up نہیں ہوتے ہیں سو اب اس سے آپ کو enzyme کا definition بلکل clear ہو گیا ہوگا یہاں پر اگر آپ آجائے enzymes are thermo labile thermo labile نہیں بتایا تھا میں نے thermo کا مطلب ہے heat اور labile کا مطلب ہے sensitive کچھ ایسے substance ہے جس کو اگر آپ heat دیں گے تو اس خراب ہو جائے گی اس کا structure demolish ہو جائے گا یہ کام نہیں کر پائے گا thermo labile bio catalyst speed of chemical reactions without themselves being used up اور یہ definition ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا آپ سمجھ چکے ہیں اس کے ساتھ introduction اور definition تو ہو گیا last میں history کی طرف آتے ہیں enzyme پہلی بار جب discover ہوا تھا تو first enzyme جب discover تو اس وقت اس کا نام enzyme نہیں تھا یاد رکھیں جیسے کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلے بچہ آئے گا بعد میں اس پہ نام رکھا جائے نا enzyme کا نام پہلے نہیں ہے پہلے enzyme کو discover کیا گیا تھا پائن تھا اور اس نے اس کو 1833 میں discover کیا تھا کون سا انزام تھا diastase کے نام سے وہ انزام starch اوپر کام کر کر اس کو مالٹوز میں کنور کر تھا starch ہے کربو ہیڈریٹ ہے اچھا اس کے بعد W کونے کونے 33 اور 77 کتنا گئے پا رہا یہ سائنٹس جو ہے وہ word enzyme دا رہا ہے enzyme کا word ہے اس نے discover کیا تھا اور اس نے ایسا نام کیوں رکھا کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک history ہے وہ یہ ہے کہ enzyme کے اندر دو الفاظ ایک is in in کا مطلب inside zyme 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 مطلب اور چونکہ enzyme سب سے پہلے yeast کے اندر جو ہے اس نے اس کو discover کیا تھا اسی لئے انہوں نے اس کا نام enzyme رکھا گیا تھا تو اس کے ساتھ یہ history بھی مکمل ہو گئی اور definition بھی ہوگا introduction بھی ہوگا اگر exam میں سوال آ جائے تو آپ کی کوپلیم بہت کچھ آگیا لکھنے کے لئے without taking some help آس پاس مدد لینے کے بغیر بھی آپ بہت کچھ لکھ پائیں گے اس کے ساتھ ہی lecture ختم ہوا ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھے گا اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ خود کو خوش رکھنے کے لئے دوسروں کو چھوٹی خوش دینے کی کوشش کیا کریں ہر روز ہفتے میں یا ایک دن آپ ایک چینج محسوس کرو گے لازمی ٹرائی کیا کریں تینک یو اللہ حافظ